یہ عالم شیعیت کی پہچان بھی ہے یہ عالم ازاداری کی پہچان بھی ہے یہ عالم عالم توحید ہے یہ عالم عالم اسلام ہے یہ عالم عالم خدم نبوت ہے یہ عالم وہی اسی عالم کی شبیہ ہے علامتی شبیہ جو خیبر میں رسول نے علی کو دیا تھا یہ عالم بہت رہا علی کے ہاتھوں میں کسی اور کے نہیں علی کے ہاتھوں میں پھر علی نے دیا حسن کے ہاتھوں میں حسن نے دیا حسین کے ہاتھوں میں لیکن جب حسین نے عباس کو سکر کیا تو ایک خاص بات پیدا ہو گئی کہ اب تک اور قیامت تک اب یہ عالم عالم عباس کہلاتا ہے پہلے پڑھ چکا ہوں کبھی کراچی میں آپ کے سامنے دھوڑا رہا ہوں یہ نکتہ تاکہ آپ کے لئے بھی ذہنوں میں جازہ ہو جائے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے ارے معمولی سبب نہیں ہے عالم تھا دست علی میں مگر پھر بھی اس عالم کے زیر سایہ مومن بھی تھے منافق بھی عالم کے ساتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں تھا علی کے ہاتھ میں تھا علی کے علی ابن عبی ظالم کے ہاتھ میں مگر زیر علم مومن بھی تھے منافق بھی جب یہ عباس کے ہاتھوں میں آیا ہے تو اس عالم کے زیر سایہ مومن ہی نہیں تھے ایسے مومن تھے کہ ایک ایک کے مقابلے میں پوری دنیا کچھ نہیں پوری دنیا کچھ نہیں تھے پوری دنیا کچھ نہیں تھے